اید ملاد النبی پر مستون کا مرکزی بازار لہو لہان ہو گیا خودکچ دھماکے میں ڈی ایس پی سمیت باون افراد شہید ساٹھ سے زائد زخمی ہو گئے نگران بلوچستان حکومت کی جانب سے تین روزہ سو کا اعلان کیا گیا ساٹھ سے زائد زخمی ہو گئے نگران بلوچستان حکومت کی جانب سے تین روزہ سو کا اعلان شہید ڈی ایس پی سٹیٹی نواز گشکوری کو ابا علاقے سبی میں اس پور دخوا کر دیا گیا خودکچ دھماکے کا مقدمہ تھانا سی ٹی ٹی میں ناملوم حملاور کے خلاف درج دہشتگردی قتل اقدام قتل کی دفعات شامل ہمارے لیے ایک جانبی قیمتی ہے ملوث اناثر کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا نگران بلوچستان علی مردان کی نیوز کانفرنس کہا کہ آخری دہشتگرد کے خاتمے تک دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی تمام زخمیوں کے علاج موالجے کے اخراجات حکومتیں بلوچستان برداشت کرے گی حالیہ دہشتگردی میں بھارت ملوث ہمارے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے بلوچستان کے نگران وزیر تلات جان اچک زئی کی سنو نیوز سے خصوصی گفتگو کہا دہشتگردی میں وہی لوگ ملوث ہیں جو کلبوشن یادیو کے لیے سہولت کاری کرتے رہے بھارتی خفیہ جنسی رو سے قریبی تعلق رکھنے والے ایکس اکاؤنٹ نے مستونگ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ڈی ایس پی فور ڈی ایس پی اکاؤنٹ پر لکھا کہ ہر چیز کا جواب دیا چاہے گا اگر تم ہم پر حملہ کرو گے یاد رہے آج مستونگ حملے میں ایک ڈی ایس پی باقی لوگوں کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے بھارت کے رو سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پاکستان میں آج کے دہشتگردی کے واقعات پر خوشیاں اور شادیاں نے بچا رہی ہیں یاد رہے انڈین ڈی ایس پی کو اڑی کے علاقے میں ہونے والے فالس پلیک حملے میں مارا گیا تھا ہم دشمنوں نے ہنگو کو بھی نہ چھوڑا تھانہ دو آبا کی مسجد میں خودکش دھماکا چار افراد شہید بارہ زخمی ہو گئے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے شہریوں کو بھاری جانی نقصان سے بچا لیا گاڑی میں سوار دو خودکش حملہوروں نے تھانے میں گھسنے کی کوشش کی پولیسیل کاروں کی فائرن سے خودکش حملہور مارا گیا دوسرا مسجد میں داخل ہو گیا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا فائرنگ کی آواز سن کر بیشتر نمازی پہلے ہی باہر نکل آئے تھے جس کی وجہ سے جانی نقصان کم ہوا ہنگو میں مسجد میں دھماکا کول کمانڈر پشاور لیٹنین جنرل حسن ازہر حیات کا جائے وقوع کا دورہ آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں سے ملاقات کی اور جرت کو سا رہا کول کمانڈر سی ایم ایچ پی گئے زیر علاق زخمیوں کی خیریت دریافت کی کہا کہ دہشتگردوں کو اپنی مضمون مقاصد میں تامیاب نہیں ہونے دیا شائے گا مردان اور پاراچنار میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائییں انتہائی مطلوب دہشتگرد رنگ لیڈر فیصل حلاق اسلاحہ برامت پاراچنار میں دہشتگردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے لانس نئی خیرت خان نے جامع شہادت نوش کیا یوب میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی فارنگ کے توادلے میں چار دہشتگرد جہانو باصل ہم دشمنوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے چار جوان بطن پر قروپان سعودی عرب کی مصور خودکش دھماکے کی مضمت ارجمان سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بزدلانہ کاروائی سے ماسوم لوگوں کو نشانہ بنایا کیا قیمت جانوں کے زیادہ پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا امریکی سبین نے ٹویٹ میں لکھا کہ دہشتگرد ہم لوگ کا مقابلہ کرنے کے لئے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہمارے دل متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لئے دکھی ہے پانون نافذ کرنے والوں کی بڑی کاروائی سب بھی جاتے ہوئے اغوا کیے گئے چھے فٹبالرز میں سے چار بازیاب دیگر دو کی بازیابی کے لئے کاروائیاں جاری بازیاب افراد کو لاحقین کے حوالے کر دیا گیا نگران بزیراعظم سعودی عرب سے وطن واپس پہنچ گئے انوار الحقاقر امریکہ برطانیہ اور سعودی عرب کے دورے پر تھے نگران بزیراعظم نے عمرے کی سعادت حاصل کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری تھی ملکی ترقی اور خوشحالی اور اتحاد امت مسلمہ کے لئے خصوصی دعائیں کی کراجی میں رات گئے وارداتیں سائٹ سپر ہائیوے پر موبینہ پولیس مقابلے میں دو ملتیمات زخمی حالت میں گرفتار اجلاحہ موبائل فون موٹر سائیکل بنابت لیا قدابال بندھانی کارونی گولی لگنے سے ایک شخص زخمی شارف ایسل ناتھا زمان کے قریب موبینہ پولیس مقابلے میں زخمی ڈاکو پکڑا گیا ملک بھر میں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی کراچی لاہور اسلام آباد پشاور سمیت شہر شہر گاؤں گاؤں جلوس اور ریلیا ناتھ کی محافل کا احتمام فضا مرحبہ یا مصطفیٰ کے ناروں سے گونجھٹھی بچوں نے بھی پہانیاں سجا کر اپنی محبت کا اصحار کیا لنکانہ صاحب میں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں میں سکھو کی بھی شرکات کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا چوم لیں گے وہ کلم جو لکھے نام محمد کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سرور کائنات ہیں وہ رحمت العالمین ہیں تو وہ سب کے لیے رحمت بن کے آئے اسے لیے ان کے جو خوشیاں ہیں جیسے ہمارے مسلمان بھائی مناتے ہیں اس سے کوشش کرتے ہیں کم اس سے زیادہ منایں محبوب ایک محبت کے انداز جدہ جدہ عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمیر خان میں دو ہزار پونڈ وزنی کیک کٹا گیا کہ غبورہ میں پانچ سو پونڈ وزنی کیک پیش ہوا عزتان میں جھائی سو منحلوہ سرائی علم گیر میں گئی من قورمار بریانی تقسیم گھر گھر نیاز بھی بڑھتی رہے عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام آباب میں بین اقوامی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انقاط صدر مملکت آریف الوی نے خطاب میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا درس دیا ظلم و جبر کا خاتمہ کیا دنیا میں امیر اور غریب کا فرق بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کو درپیش مسائل کی حل کیلئے سب کو مل کر کوشش کرنی شاہیے مختلف ممالک میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریالیاں نکالی گئیں ملائشہ کے دل حکومت پولا لمپور میں عظیم شان ریالی نکالی گئیں فضائیں درود و سلام کی صداوں سے موتر برطانوی شہر مانچسٹر میں روح پرور محفل سجی آشقان رسول نے لیٹس میں ریالی نکالی سکارلین کی شہر گلاسکو میں بھی بارہ ربیل اول کے حوالے سے خوبصورت محفل منقد ہوئی ناتخانوں نے حدیعہ عقیدت پیش کیا یہ نوارشی صاحب کی جو پوری تبانائیاں ہیں وہ ماضی کی طرح قوم کی بہتری کے لیے ملک کی ترقی کے لیے قوم کو دوبارہ وہ ایک اچھی خوشحال زندگی دینے کے لیے ان کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو ترقی ایک روڈ پر دوبارہ چلانے کے لیے وہ ان کے پرائیٹیز ہوں گی نواز شریف نے اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا انتقام کے بجائے ملک کو ٹھیک کرنے پر توجہ دیں گے سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے الگ کیا گیا ظلم کرنے والے رسوہ ہوئے پاکستان کی ترقی کئی برس پیچھے دخیل دکھائی اب آپ نے اعتماد کیا تو نواز شریف ایک بار پھر معیشت کو اپنے قدموں پر کھڑا کریں گے پی ٹی آئی سے کوئی ڈر نہیں پیپلز پارٹی الیکشن میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے الیکشن کی تاریخ آنے سے بے چینی ختم ہو جائے گی سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی میڈیا سے گفتگو کہا ابھی تک ہمارا کسی سے انتخابی اتحاد نہیں ہوا نواز شریف کو ویلکم کرتے ہیں ان سے کوئی گلاشی قواہ نہیں نیب کیسز ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں کیسز کھلنے کے بعد محمود و آیاس ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے بہت کوشش کی کہ پرویز اللہی واپس آ جائے پی ٹی ایم سے اتحاد بھی پرویز اللہی کو وزیراعلا بنانے کے لیے کیا تھا چادری شجاعت حسین کی اجاز الحق سے گفتگو اجاز الحق نے کہا کہ تمام جماعتوں کو اقتلافات بھلا کر معیشت کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایس آئی ایف سی کی اپ ایکس کمیٹی کا لغشیر اشیاء کی درامت پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ ٹرائلز، فیبرکز، کاسمیٹکز اور ٹائلو سمیت متعدد اشیاء کی درامت پر پابندی ہوگی افغان ٹرانسٹ ٹریٹ کی آرڈ میں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات وزارت تجارت کی اشیاء کی سو فیصد مالیت پر ریوالونگ انشورنس اور بنگ گارنٹری لینے کی سفارش ایف بی آر کو دس فیصد پروسسنگ فیس بھی آئیت کرنے کی سفارش کر دی ایک سال میں افغان ٹرانسٹ ٹریٹ کا حجم ڈھائی ارب ڈالر اضافے سے چھ اشاریہ سات ایک ارب ڈالر ہو گیا کراچی میں کچھرے سے گیس اور بجلی بنانے کی تیاری میر مرتضی وحاب کی سیرسدارس سن سولیڈ ویس مینجمنٹ بورٹ کا اجلاس منصوبے کو مرحلہ وار جول پایا تک میل تک پہنچانے کی ہدایت کر دی کہا کہ کچھرے سے سنتیٹک گیس اور بجلی کا یہ منصوبہ ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگا چونہے جڑھوالا پر جی ایٹی نہیں بنے گی انکواری جیپورٹ کی روشنی میں فیصلہ پاپس نگران وزیراعلا محسن لکفی کی جرسدارت پنجاب کابینہ کا ہنگامی جلاس لاہور میں وزید تحصیلیں برانے کی مذہوری دے دی گئی مجموعی طور پر اب نو تحصیلیں ہوگی میٹروپس سرویس اور اورنج لائن ٹرین کا کرایہ نہیں بڑھایا جائے گا تیل کی بڑتی قیمتوں کے باوجود سبسیڈی دے رہی ہیں نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقفی کی نواز شریف انٹرچینج بیدیاں روڈ انڈرپاس پروجیکٹ کے دورے پر میڈیا سے گفتگو پولے بیدیاں روڈ نواز شریف انٹرچینج پر انڈرپاس کی تعمیر سے یومیا ایک لاکھ بیس ہزار گاڑیاں مستفید ہوں گی انٹرچینج کو سترہ اکتوبر تک ٹرائفک کے لئے کھول دیں گے سکرن واقعہ متاثرین کا دھرنا ختم نگران وزیراعلا سن جسٹر ریٹائر مقبول باقیر نے تین رکھنے انکوائری کمیٹری تشکیل دے کہا واقعے کی آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی